خواتین کا جم کرنا کیسا ہے خواتین کا جم کرنا کیسا ہے آصف صاحب کراچی سے جم ایک ایک ایکسسائز ہے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کی اور اس زمانے کی ایک ضرورت ہے کیونکہ پہلے زمانے میں محنت کے کام زیادہ ہوا کرتے تھے گھر بڑے بڑے ہوتے تھے یعنی خواتین کو یہاں سے وہاں جانے میں کافی ٹائم میں نے گاؤں دہا ہاتھوں میں گھر دیکھیں پورے پورے فٹبال کے میدان جیسے گھر ہوتے ہیں اس میں آدمی تھک جاتا ہے واش روم جا رہا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے جا رہا ہوتا ہے اچھا بھائی میں چلتا ہوں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اتنی دور دور واش روم ہوتے ہیں تو اب تو ادھر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں واش روم ادھر ہی دروازہ کھولا واش روم میں چلے گئے اس والے دروازے سے آپ کچن میں چلے گئے اور یہ ساتھ والا دروازے میں آپ مہمان خانے میں چلے گئے تو اتنے چھوٹے گھر اس میں کوئی پھر سارے کام مشینے کر رہی ہیں تو اگر ایسی صورت میں خواتین جم بھی نہیں کریں گی تو وہ موٹاپے کی وجہ سے ایک دن خدا نہ خواستہ ایک دھماکے کے ساتھ پھڑ جائیں گی تو اس لیے اس کی تو ضرورت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایکسرسائز جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے ہی اس زمانے میں خواتین کے لیے بھی ضروری ہے اگرچہ ایکسرسائز کی نوعیت میں فرق ہے ظاہر ہے مردوں کی ایکسرسائزز الگ ہوتی ہیں خواتین کی الگ ہوتی ہیں ان کی بہت لائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی وہ الگ قسم کی ہوتی ہیں وہ تو آپ کو جو ٹرینر ہیں وہ ہی بتائیں گے تو اس لیے اس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی کہ نہ صرف خواتین کا جم کرنا جائز ہے بلکہ وقت کی ایک ضرورت ہے اللہ یہ کہ کوئی محنتی خاتونوں گاؤں دہاتوں کی ہوتی ہے کومے سے پانی بھرنا کھیتوں کو سراب کرنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آج جس اسٹائل میں خواتین گھروں میں رہ رہی ہے تو مردوں یا خواتین مردوں کا بھی ایسا ہی آفس میں کمپیوٹر کے سامنے جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور چھے چھے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ایسی صورت میں مردوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے بھی ہے تو جم کی مخالفت کوئی بھی میرا خیال نہیں کر سکتا لیکن اصل مسئلہ ماحول کا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی خاتون جس جم کو جوائن کر رہی ہیں اس کا ماحول کیسا ہے انوائرمنٹ کیسا ہے تو بعض دفعہ دیندار خاتون جاتی ہیں وہ ایسا ماحول ان کو وہاں ملتا ہے گانے چل رہے ہیں اور لڑکیاں عجیب بہودر ڈریس میں آ رہی ہیں تو نو عمر لڑکیاں جب اس ماحول میں جاتی ہیں تو ان کے دل سے پردے کی ویلیو شریعت کی ویلیو اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں انسان کا ایک اصول ہے نا میں نے ایک دفعہ پورا ایک گھنٹے کا بیان کیا تھا اس پر کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کافر تھی کیونکہ محول ساری طرف ہر طرف کفر کا محول تھا لوت علیہ السلام کی بیوی اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی کافر تھی کیوں کافر تھی اس لئے کہ محول دائیں بائیں سارا غیر مسلموں کا محول تھا وہ ایمان اور توحید کا محول نہیں تھا تو محول کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے تو جم آج کل عمومی طور پر سب کی بات نہیں کر رہا جم کا ایسا محول ہوتا ہے کہ وہاں گانے چل رہے ہیں پھر بہت 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 ہی بےہدہ لباس میں خواتین بہت سی خواتین جم کر رہی ہوتی ہیں تو اس لئے جم کی اہمیت کے تو ہم قائل ہیں لیکن خواتین کو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کی خواتین کے ساتھ ہو رہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس محول سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے پھر اس کا بھی خیال کیا جائے کہ باپردہ خاتون جب جم جائیں تو خواتین کے پاس اکثر موبائل ہوتے ہیں وہ کوئی تصویر لے کے آپ کی انٹرنیٹ پر ڈال سکتا ہے اس کے بھی باپردہ خاتون کی اس طرح باڈی کے ایکسپوز ہونا دنیا کے سامنے یہ اس کے لئے قیامت سے کم نہیں ہوتا تو ان تمام خطرات سے بچ کر اگر کوئی ایسا جم کا انتظام ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے ادروائز گھر میں ہی کوئی مشینوں کا انتظام کر لیا جائے اور پارک میں جو ہے نا ٹھلنے کا انتظام کر لیا جائے اس حد تک رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ پھر زیادہ یعنی پہلے ہمیں دین کو دیکھنا ہے باقی چیزوں کو ہم نے دوسرے درجہ میں لینا ہے